نمسکار دوستوں سواغت ہے آپ کا سمیر ہندو تھوٹ چینل پر آج ہم بات کریں گے ویدک دن چریہ کے بارے میں جو کی سو ڈیٹھ سو سال پہلے لگو ہر ہندو اپنے جیون میں ویدک دن چریہ کو اپناتا تھا تو سب سے پہلے آپ کو ویدک دن چریہ کا ارد سمجھنے کی ضرورت ہے ویدک ارد ہے سناتن ساستروں دوارہ پرمانیت دن کا ارد ہے دیوز یا دینک چریہ کا ارد ہے آچرن بارت میں پچھلے کچھ دسکوں سے جیسے جیسے لوگ اپنی جیون کو مورڈن سہلی میں ڈھال رہے ہیں ویسے ویسے اپنے دھرم کو بھگوان سے دور ہوتے جا رہے ہیں ید پی وہ چاہتے ہیں کہ اپنے دھرم کا پارلنگ کریں اور اپنی ویدک سنسکریتی کو بنائے رکھیں پرنتو سب کا یہی پرسن ہے کہ وہ ہے اس کلیو کے کٹھول سمیں بڑھائی کریں نوکری کریں پریوار کا بھرن پوچن کے لیے سنگرس کریں یا دھرم کے نیموں کا پارلنگ کریں تو ان کے لیے ہم نے ہے پوستک لکھی ہے تو آپ کے منوے پرسن آ رہا ہوگا کیا ہے اس پوستک میں تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس پوستک میں ایسا دینک نیتیا کرم سادنا اور سلوک بتائے گئے ہیں جس کا ہر سناتنی اپنے ویست جیون سہلی میں کم سے کم سمیں نکال کر پارلنگ کر سکتا ہے اس پوستک میں دیا گیا نیتیا کرم، دھرم ساستر، آئی روید، جیوتیس ساستر اور آج کے مورڈن جیون سہلی کو دھیان میں رکھ کر بنایا گیا ہے جسے اپنانے والے کا جیون سوست سانتی میں دھارمک اور سمرد بن جائے گا تو یہ ہے پوستک پانچ بھاگ میں بھی واجت ہے سب سے پہلے آتا ہے پرباد چریہ اس کے بعد سادنا چریہ پھر دن چریہ پھر راتری چریہ اور آخر میں سلوک سنگر ہے تو شروع کرتے ہیں پرباد چریہ سے پرباد چریہ کو آپ کو کم سے کم ساٹھ منٹ مہتب دینا ہوگا پرباد چریہ میں ہم نو چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے بھرم مورت، کردرسن، پادسپرس، اوساپان، سوچکریہ، دند داون، جیوہ نیرلیکنم، کولگنڈوس اور ویسنان تو ہم شروع کرتے ہیں بھرم مورت سے بھرم مورت کا سمیہ صبح سڑھے تین سے سڑھے پانچ کے بیچ میں ہوتا ہے ساتھوں کے انسار اس سمیہ آپ کو بشتر تیاغ دینا چاہیے کیونکہ اس سمیہ پرکرتی امریت برساتی ہے اس سمیہ چلتی وائیوں کو ہمارے پوروزوں نے پرکرتی کی دی گئی نشوالک اوسدی کہا ہے بھرم مورت کا سمیہ پر ماتما سے باتچیت کرنے کا سمیہ ہے اس سمیہ پر ماتما کا نام سمرن کر بھگوت پرابتی کے لیے پریاس کرنے پر منوسیہ کی بدی ستھر حردیسانت اور شریر درگائیو ہوتا ہے ہمارے ریسیوں نے ایسید کیا ہے بھرم مورت اتدک فل دیتا ہے اس لئے ہمارے پوروز کہتے ہیں جو سووت ہے وہ خووت ہے جو جاگت ہے وہ پاوت ہے تو ہم بات کریں گے اب کردرسن کی توٹتے آپ کو کردرسن کرنا ہے اپنی آنکھیں کھولنے سے پہلے ہی اپنی ہتیلیوں کو آپس میں رگڑ کر اپنی آنکھوں پر رکھیں اور پھر دیرے سے آنکھیں کھول کر اپنی ہتیلیوں کو آپس میں ملا کر پوستک کی طرح کھول کے درسن کرتے ہوئے یا سلوک بولیں کراغرے وستی لکسمی کرم مدیہ سرسوٹی کرم ملے تو گووین پرابد کر درسنم میرے ہاتھ میں اگر بھاگ میں ماتا لکسمی مدیہ بھاگ میں ماتا سرسوٹی تتہ مول بھاگ میں گووین نواز کرتے ہیں ہر پربات کو میں سر پرتنم ہتیلیوں میں ان کا درسن کروں اور پرتنہ کرتے سا میں اپنی ہردے میں یہ باو رکھیں کہ آج کے دن ان ہاتھوں سے اپنا کرتبے کر جو دھن اور ویدیا پرابد کروں ان کا پیوگ دھرم اور بھاگوان کی سیوہ میں کروں ایسی دنبر مجھ میں صدودی بنی رہے جس سے ان ہاتھوں میں سے دھرم کا پاوی کروں ادھرم کا ناس کروں اور سادو جنوں کی سیوہ کروں پھر اس کے طورن پسچات آپ کریں گے پادس پرس کر درسن کے بعد پہلے دائیں پیر کو موں میں پر رکھ کر ہاتھ سے پریتھوی کو سپرس کر پھر مستق پر لگائیں اور پاؤں رکھنے کے لئے سلوک سے دھرتی ماتا سے سما مانگیں سلوک ہے سمدر وسنے دیوی پرورستان منڈی تے ویسنو پتنی نمستو بھے پادس پرس سمسویو ارثات سمدری روپی وسنوں کو دھارن کرنے والی پرورت روپی ستنوں سے سوبیت ویسنو پتنی میرے دوارہ ہونے والے پادس پرس کے لئے آپ مجھے سما کریں تد اپران تک اپنے عشت دیو تتہاں ویون دیوتاؤں کا ویون دیسیوں کے لئے نام سپرن کر سکتے ہیں جو کہ آپ اس فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں پھر اپنے بشتر سے ترنت اٹھ کر تیس دنڈ لگائیے یا پھر اپنی سمتہ انسار لگائیے اس سے آپ کا سلیل گرم ہو جائے گا ساری سستی دور ہو جائے گی اس کے بعد مانگلک وسطوں کا درسن کریں جیسے کی بھگوان گو ماتا تلسی گنگا پپل آدھی پھر جا کر ماتا پتا گروہ اپنے سے بڑوں کو پرنام کریں اس سے آیو ویدیا کریتی تطھب بل کی وردی تو چوتھے نمبر پر آتا ہے اسا پان رات میں آپ کو سونے سے پہلے تامبے کے برتن میں جل بھر کر سونا چاہیے اور صبح کوہد جل سمتہ انسار پینا چاہیے یدی آپ کے پاس تامبے کا برتن نہیں ہے تو لے آئیے اور نہیں لاسکتے تو سادے پانے کو گنگنا کر کے پی لیجئے آئرویز کہتا ہے کہ یہ ہے لمبے سمیں کا مریت ہے اس سے کف وائیو اور پیت تری دوز کرناس ہوتا ہے پیٹ کے بکار دور ہو جاتے ہیں بڑاپا موستے کے پاس نہیں فٹکتا بابا سیر پریم ہے سیر کی پیڑا آدھی روک دور ہو جاتے ہیں اور سریر کی گرنتیاں اور ہارمون سنتولیت رہتی ہیں درد نہیں ہوتا اگر آپ پانے کو کھڑے ہو کر پیتے ہیں تو آپ کے گھٹنوں میں درد ہوگا بڑاپے میں جس کا کوئی لاج نہیں ہے اوسف پانے کے بعد بارے جاتی ہے سوچ کریا کی ایک سوست منصرے کو اوسف پانے کے بعد کچھ سمیں میں پراکرتک روپ سے سوچ کا ویگ ہوگا تب ملاسنے میں بیٹھ کر بینہ کسی دباو کے سوچ کرنا چاہیے یدی پرچمی ریت کا سوچ اللہ ہے تو پیروں تلے پٹری رکھ سکتے ہیں سوچ کے سمیں اپنی سیکھا سیکھا یعنی چوٹی کھول دیں اور اپنے اوپر نیچے کے دانتوں کو جور سے سٹکا کر رکھیں اس سے دانت بڑاپے میں اس ساتھ دیتے ہیں مجبوط بنے رہتے ہیں سوچ کے پسچات باری جاتی ہے سدھی کی اس کو بہت دیان سے سننا نابی سے نیچے بائیں ہاتھ سے اور نابی کے اوپر دائینے ہاتھ سے کام لینا چاہیے مل تیا کے بعد بارہ بارہ اور متر تیا کے بعد چار بار کولا کرنا چاہیے تو اب باری آجاتی ہے دانت داون کی پیٹ کی سپائی کے پسچات دانت کی سپائی کرنے چاہیے جس کے لئے نیم کرنج بابول آم یا دالچینی کے داتوں کو پھیوک کرنا اتم ہے آئیروید کے انصار داتوں کرنے سے نائی ماترم سوڑے اور دانت مجبوط ہوتے ہیں پرنتو بدھی آئیو اور پران میں بھی بردی ہوتی ہے یا دی آپ کے نواز تھان پر داتوں ملنا کٹھین ہے آپ گھر پر بھی آئیرویدک دنمنجن سلطہ سے بنا سکتے ہیں اس کے دو طریقے ہیں سب سے پہلے آجاتا ہے دیشی گائیں کے گوبر کی راک پلس نمک اس کا مشن کر کے آپ بنا سکتے ہیں دوسرا طریقہ آجاتا ہے تریفولا چورن فٹکری نمک کپور کالی میرچ ان میں سے کسی بھی ایک مشن کو ایک ڈبی میں بھر لیجئے اور اسے اپنی انگلی سے دانتوں پر پرستے دن پر بات کال میں گس کر دنت داون کیجئے اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو نمک اور نمک کو ملا کر دنت دانتوں پر گسیں اس سے دنت داون کیا جا سکتا ہے دنت داون کیسے کرنا ہے یہ آپ اس فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو جیسے کولگیٹ پیفرنٹ کلوز اپ آدھی یہ بیماریاں آپ کو دیرے دیرے بڑھا پہ میں پتا چلے کہ جب آپ اچھی عمر میں آ جاؤ گے تب آپ کو محسوس ہوگی یہ بیماریاں جیسے کی کیڈنی سٹون ہائپوکلیمیا جوئنٹ پروگلم کینسر برین لیورنٹ کیڈنی ایب نورملٹیز ہورمن ڈسرپسن اینڈ سو اون تو یہ بہت سی بیماریاں آپ کو ٹوٹ پیسٹ یوز کرنے سے ہوتی ہیں تو اس کارن آپ کو ٹوٹ پیسٹ آج سے یا ابھی سے بند کر دینا چاہیے اور اپنے دیسی طریقے سے دند داون کرنا چاہیے اور آپ کو اپنی لائف میں کبھی بھی ٹوٹ پرس بھی اپیوگ میں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جادن تر ٹوٹ پرس ریچائکل پلاسٹک سے بنے ہوتی ہیں اور بے سب یہ آپ کے شریر میں مایکرو پلاسٹک چھوڑتے ہیں جس سے آپ کو کینسر ہو سکتی ہے کینیڈین ٹینٹل ایسییشن کی ریسرچ کے امسار کو بھی ٹوٹ پرس سات دن کے بعد اپیوگ میں لینے لائک نہیں رہتا ہے دند داون کے بعد باریہ جاتیہ جیوہ نیر لیکھنم کی پرچم دیسوں میں اگیان کی وجہ سے سب ٹوٹ پرس سے جیوہ کو یا چاندی سے بنے ٹنگ کلینر سے سفائی کرنی چاہیے اب باریہ جاتی ہے قبل گنڈوس کی بہت سے لوگ اس کا نام بھی نہیں جاتے بھارتیوں کے پرانی عادت جو جاتاں تر بھارتی بھول گئی ہیں ابھی موڈن سمیں میں اویل پولنگ کے نام سے پونے پرچلی تھو رہی ہے تو ہم آپ کو بتائیں کیا ہے قبل گنڈوس قبل ارثات کلہ کرنا اور گنڈوس ارثات دریبے موہ میں بھرک کر رکھنا حالان کی آج کل کے سمیں میں ماتر جل سے کلہ کرتے ہیں وہ بھی ادھیک سے ادھیک کچھ سیکنڈ کے لئے جو کی پریابت نہیں ہوتا قبل گنڈوس کے نیک فائدے ہیں جو آپ آپ اس فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں اب ہم آپ کو بتائیں گے کیسے کرتے ہیں قبل گنڈوس موہ میں گوٹ جتنا تیل کا تیل یا نائل کا تیل بھرک پورے موہ کے کونے کونے مچھے سے گمانا اور کلہ کیجئے اچھ سمیں تک کلہ کرنے کے بعد جب دریبے پتلا ہو کر سفید ہو جائے تب اسے بار تھوک دیں یہ ہوا قبل جو کی پرتی دن کرنا چاہیے اگر موہ جل گیا ہو چھالے پڑے ہو یا کوئی گھا ہوا ہو اس سمیں تیل کے تیل کی جگہ گھی اور دود کا گنڈوس کرنے پر یا پھر مدو مدو تو وہ دس سے پندرہ منٹ تک کرنا چاہیے یدی ہے کیا تو سو ورس کی عمر میں بھی آپ کے دانت مجبوط اور چمکیلے ہوں گے اس کی گرانٹی ہم دیتے ہیں اب پرباد چریہ کا آخری پڑا باتا ہے جو کی ہے سنان ساستر کہہ دیں سنان کیے بینہ جو پونے کرم کیا رہتی ہے اور بستر کا سارا تم س اور آل سے نچڑ جاتا ہے حالان کہ تھنڈی ریتو میں ہر کے گنگنے پانی سے نہ سکتے ہیں پرندو ٹھنڈ میں بھی گرم پانی کبھی مستق پر نہیں ڈالنا چاہیے گرم پانی سر پر ڈالنے سے آنکھ بال اور ہردے بیماریاں ہوتی ہے اور اندریوں میں سکتی نچڑ جاتی ہے اور سریر سیتھل ہونے لگتا ہے گرم پانی سے تب نہ نہ چاہیے جب سریر کو رام دینا ہو ہمارے آیوید میں سنان پانچ پرکار کے بتائے گئے ہیں جو کہ سمپورن سنان اشتری سنان ارد سنان سنان اور کپل سنان تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سمپورن سنان کی سیتھ سے پیر تک سنان سب کے لئے ہوتا ہے اس کے بعد باریت اشتری سنان کی کندے سے نیچے تک سنان بال بگوئے بینا اشتریوں کے لئے ہوتا ہے اس کے بعد آرد سنان کمر سے نیچے تک سریر کو پہنچ کر کرا سنان بیمار ساریزک اجائیوکت اور اتینت ورید لوگوں کے لئے اب ہم بات کریں سنان بیدی کی سر پر تھم کمر کے نیچے کے بھاگ کو گمچے سر پیٹ لیں سمپورن نگن ہو کر کبھی سنان نہ کریں اس سے ورن دیب کے پراتی تقدیفیں کھڑی ہوتی ہیں سنان کی سروات میں جیج اگنات بولگر سیر نیچہ کر سیر پر دو تین لوٹے جل ڈال کر 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 کرنے سے مستق گرمی پیروں سے نکل جاتی ہے اور جو لوگ پیرد ہوتے ان کی گرمی مستق میں چلی جاتی ہے اس مستق میں نانا پر کر کے ویادیاں اتھپن ہوتی ہیں سریر کو بھگونے کے پسچات انہیں انگوں کو بھگوئیں گیلے گدر آدھی موٹے وستر کی سائتہ سے سریر کو خوب رکھ دیں اس سے چہرے اور سریر پر بھرم چارے کی چمک آنے لگی گی سمپورن سنان کے دوران اس منطر کا اچارن کریں ہوم گنگے چا یمون چب گداری سرسوطی نرمد سندو کاویری جل سمن سنیندی کرو ارتھات گنگا یمون گداری سرسوطی نرمد سندو اور کاویری سمت ترست میرے پانی میں پدھار کر اسے پویتر بنائیں جس میں سنان کر میرے سبی پاپ ناس ہوں جرورت پڑھنے پڑھ ایرویج سابون کا اپیوگ کریں یادی اپلفد نہیں تو بیسن حلدی سرسوں کے تیل کا اوپ اپیوگ کریں آج کل کے ایڈورٹائز کیے گئے بزارو کیمیکل والے سابون سیمپو کو اپیوگ نہ کریں سنان کے پرچہ تنگوں سے میل نہ سنان سے پروب جو وستر تبچہ سے لگے پہنے تھے انہیں سنان کے پسچات نہیں پہنا چاہئے سنان کے کچھ اوثق نیم ہوتے ہیں جیسے کہ تیل مالیس کے بال سوچ کریا کہ سنان سے لوٹ کر اس تری سنگ کے بعد بال کٹوا کے داڑی کروانے کے بعد سنان کر لیں کیونکہ سنستر کہتے ان پرسنگ کے بعد جب تک سنان نہیں کرتا تک چنڈال بنا رہتا ہے وستر ہو کر کبھی سنان نہ کریں اکیلے اور پھر بھی اپنے آپ کو کبھی سنپورن وستر ہی کبھی نہ دیکھنا چاہئے یہ ہمارے منوس سمریتی کورم پران 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 انے کو پران میں اس کا جکر کی گیا ہے بوجن کے تورنت بار بعد اور آتری سنان نہیں کرنا چاہئے ندی میں دھارہ آتی ہو اس اور موں کر کے تتھا انہ جلاسے میں سوریہ کی اور موں کرنا سنان کرنا چاہئے سوریہ کی دوب سے آکر تورنت بینہ بھی اسرام کی سنان کام میں تتھا بوجن کے بعد سنان نہیں کرنا چاہئے کوئے سے پویتر جڑنے کا اسے سروبر کا اسے ندی کا اسے ترد کا جل ہوتا ہے اور گنگا کا جل سب سے پویتر ہوتا ہے یاد رکھیں دورتوں کے لئے کوئی نیم نہیں ہوتا اور آپ پھر سیاد دلاتے ہیں کہ ایڈورٹائز کیے گئے بزارو سابون اور سیمپو پیوگ میں نہ لیں دنیا سب سے بڑی یونی لیور کمپنی کے ڈاو اور ٹریس میں جیسے کئند وکھیات سیمپو اور سابون میں کینسر دینے والی درویہ ملنے سے انہیں بار بار بہن کرنا پڑتا ہے پھر وہ نیا پرڈکٹ لاتے اور پھر وہ ناٹک کرتے ہیں مرکتہ کا تیار کیجئے اور سرپ گریلو یا آرویدک چیزیں سریر پر لگائیں یہ سب کمپنیاں سرپ اپنا بھلا چاہتی ہیں اور کسی کا نہیں اس کے بعد سنان کر کے ترن تیس بیٹک لگائیے اس کو ٹالہ نہیں ہے اسے سریر پہ بچا پانی اور سریر میں بچا تم سے نکل جائے گا اور سریر ہرکا سا گرم ہو جائے گا دن کی سرواز کے لئے پھر باثروم سے نکلتے سمیہ تیلی میں تھوڑا پانی لے کر نکلیں اپنے بشتر پون یہ ہے منطر بول کر چھڑ کر بشتر کو سدھ کریں ویدک دن چریہ کا پہلا پارٹ تھا جو ہمارا یہاں پر کمپلیٹ ہوا اپنے پرباد چریہ میں نو چیزوں کے بارے میں پڑھا اور یہ نو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں ویدک دن چریہ میں آپ کو اپنی جیونے پنانا ہے تو اگر آپ ویڈیو اچھی لگیے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اگر کچھ ویڈیو میں کمی ہے کچھ بہت اچھی چیز لگیے تو کمنٹ میں بتانا اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو آپ سبھی کا بہت بہت دنیواد ویڈیو کو دیکھنے کے